ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کا کیا جواب تھا قَالُبْنُوا لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيمِ یہاں طلبہ کے لیے ارز کروں گا کہ جہیم کا لفظ جہنم کی آگ کے علاوہ اس جگہ کے علاوہ قرآن میں کہیں نہیں استعمال ہوا ہے ایسی شدید آگ جلائی ایک آتش کا دا تیار کرو اس کے لیے بھائی ابراہیم کیا کر رہے تھے دلائل دے رہے تھے اللہ نے جو حجت بات کرنے کی جو لیاقت اور صلاحیت اپنے بندے کو عطا فرمائی تھی ابراہیم اس کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ یہ کہیں کہ ابراہیم کا جو اسینٹ تھا اس پہ وہ آرگیمنٹس دے رہے تھے اس پہ وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے تو دلیل کا جواب کیا ہوتا ہے سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے ابراہیم کا رد کرنا چاہیے ابراہیم کی دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل لانی چاہیے ابراہیم کی بات کے مقابلے میں دوسری بات لانی چاہیے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی حجت کے مقابلے میں قوم نے آپ کے ساتھ کیا اُبْنُ لَهُ بُنِيَانًا فَالْقُوْ فِالْجَحِيمِ ایک آتش قدائش کے لیے تیار کرو اور اسے جہنم میں ڈالو اور ایک دوسرے مقام پہ قرآن میں ہے قَالُوْ حَرِّقُوْ وَنْصُرُواْ لِحَتَكُمْ اسے جلا ڈالو اور اپنے خداوں کی مدد کرو مار ڈالو کار ڈالو جو تم سے متفق نہ ہو اسے مار ڈالو کار ڈالو جلا ڈالو تحس نیس کر ڈالو تباہ و برباد کا ڈالو اس کی لگی تحس نیس کر ڈالو یہ کون لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا جن کے پاس بات کا جواب نہیں ہوتا اور یہ پورے انبیاء کی پوری تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء نے اپنے زمانے کے کمزور لوگوں کے خلاف دلیل نہیں دی تھی کہا جاتا ہے نا کہ جب بادشاہ غلط ہو تو عام انسان کا حق پر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب بادشاہ غلط ہو بادشاہ باطل پر ہو تو عام انسان کا حق پر رہنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے فیرون نے بھی یہی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ دیکھ کر کے جادوگروں نے ایک کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا تو فیرون کا لہجہ دیکھئے قال آمنتم لہو قبلانا آذان لکم انہو لکبیرکم الَّذی عَلَّمَكُمُ السَّحْر فَلَا أُقَطْتِ عَنَّ عَلْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِّنْ خِلَافِ فَلَا أَوْصَلِّ بَنَّكُمْ فِي جُزْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَا یہ لہجہ دیکھئے تمہارے ہاتھ پر کار ڈالوں گا حجور کے تنے سے تمہیں لٹکا دوں گا موجزہ دیکھ کر کے دلیل دیکھ کر کے حق دیکھ کر کے ایک قوم مسلمان ہو رہی ہے اور سامنے اس دلیل کا مقابلہ کار ڈالو مار ڈالو زباہ کر ڈالو اسے کیا جا رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بنیادی جو دعوت تھی وہ معاملات کی دعوت تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دعوت تھی بنیادی طور پر وہ ایک امیر ترین سوسائٹی میں تھے جہاں سود کا کاروبار تھا جہاں لوگ ناب طول میں کمی کرتے تھے شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی ناب طول صحیح کیا کرو سود نہ کھایا کرو ان کی قوم کہتی ہے لَدُخُلْ جَنَّكَ يَاشُوَعِي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ہم اپنی آبادی سے تمہیں بے دخل کر دیں گے باہر کر دیں گے اگر تم نے یہ کام کیا اس پورے تسلسل کو آپ دیکھیں آپ تشدد کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے جب بات کا جواب بات سے نہیں آتا تو سامنے والا تشدد پہ آ جاتا ہے ساری اس زبان کو جو حکمرہ ہوتا ہے نا اس کو سوچنے والا دماغ بولنے والی زبان اور کمیاں دیکھنے والی آنکھ کبھی پسند نہیں آتی ہر اس زبان کو نوچ لینا چاہتا ہے جو زبان اس کے خلاف بول سکتی ہے ہر اس آنکھ کو ختم کر دینا چاہتا ہے جو آنکھ اس کی کمیوں کو دیکھ سکے اور ہر اس دماغ کو تباہ کر دینا چاہتا ہے جو دماغ اس کی پالیسیوں کے خلاف سوچتا ہو